اگلا سوال ہے ایک تھا نقل سنی انہی کا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے کیا وہ کافر ہیں یا وہ کافر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں اس مسئلے میں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے دیکھئے کسی ایک مسئلے کی بنیاد پر کسو شخص بھی مسلمان ہے وہ مسلمان ہے جو کافر ہے وہ کافر ہے لیکن یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں ماننا اگر کوئی شخص عالم الغیب نہیں مانتا ہے تو اصل حقیقت تو یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے اللہ رب العالمین علم غیب جانتا ہے لہذا حق پر تو وہی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے اور جو شخص عالم الغیب مانتا ہے وہ باطل پر ہے لیکن اس بطلان کی بنیاد پر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک اس کے سامنے حجت قائم نہ کر دی جائے اور حجت یقین کی حد تک قائم نہ ہو جائے جب تک اس کے اوپر تعین کے ساتھ کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا لہذا ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے